اسے ہی وہ ندی میں جاتی ہے وہ بارہ مومالی ناغن میں بدل جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کہانی ایک اچھا داری ناغ اور ناغن کی ہے ایک گاؤں میں راجو نام کا ایک آدمی رہتا تھا وہ اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اس کی زمین میں ایک اچھا داری ناغ بھی رہتا تھا وہ جب بھی کھیت میں آتا اس کے لیے دودھ بھی لائے کرتا تھا ایک دن راجو بیمار پڑ جاتا ہے اور کھیت میں نہیں آتا تب ہی وہ اچھا داری ناغ بھوکھا رہ جاتا ہے اور بھوک کی کارن وہ ندی کی طرف چلا جاتا ہے اور پانی پینے لگتا ہے جیسے ہی وہ پانی پیتا ہے وہ ناغ بارہ مومالی ناغ میں بدل جاتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ یہ کیا رہتا ہے یہ تو کوئی جادوی ندی ہے اس سے سرکشت جگہ پر اتھوی لوگ پر اور کوئی نہیں ہو سکتی مجھے یہی پر اپنا نواز بنانا چاہیے اور وہ جادوی ندی کے پاس رہنے لگتا ہے دوسری طرف وہ لالچی ناغن بھی ندی کی طرف پہنچ جاتی ہے اب یہ ندی بیچ میں کہاں سے آگئی اسے کیسے پار کروں اور وہ ندی کی طرف جانے لگتی ہے جیسے ہی وہ ندی میں جاتی ہے وہ بارہ مومالی ناغن میں بدل جاتی ہے اور کہتی ہے اب تو میری شکتی اور بھی بڑھ گئی ہے اب ناغ منی مجھے لینے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ناغن اپنی جادوی شکتی سے ناغ دیوتا کو دیکھ لیتی ہے اور ناغ منی لینے کیلئے دریاء کے پار نکل جاتی ہے اور پھر ایک دن ایک غریب کسان ندی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے ندی کی دیوی اتنی مہنگائی ہونے کی کارن اور کہیں پر نوکری نہ ملنے کی کارن میں اپنے پریوار کا پالن پوسن نہیں کر سکتا میں بہت پریشان ہوں اور بہت دکھی ہوں گرپا کر کے میرے شریر کو سویکار کریں ایسا کر کے وہ ندی میں کودنے لگتا ہے تب ہی ناغ راج باہر آتا ہے رکو تم اپنی ہتیا کیوں کرنا چاہتے ہو تب ہی کسان کہتا ہے اے ناغ دیوتا میں اپنے پریوار کا پالن پوسن کرنے کے قابل نہیں رہا میرے اوپر بہت سارا قرض بھی ہے اس لیے میں مر جانا چاہتا ہوں تب ہی ناغ دیوتا بولتا ہے کیا تمہیں پتا ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں اور پریوار کا کیا ہوگا وہ جتے جی مر جائیں گے تو ناغ دیوتا اب میں کیا کروں تب ہی ناغ راجہ اسے سونے کے سکے دیتے ہیں یہ لو سونے کے سکے اور اپنے پریوار کا پالن پوشن کرو اور کسان سونے کے سکے پا کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گاؤں واپس سلا جاتا ہے دیرے دیرے گاؤں والوں کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے اور سب ہی کو سونے کے سکے ملنے سے وہ گاؤں دھنے ہونے لگتا ہے پھر ایک دن لالچی ناغن وہاں پہ پہنچ جاتی ہے ناغ راجہ اور لالچی ناغن کے بیچ بے انکر لڑائی ہوتی ہے لالچی ناغن ناغ راجہ پہ وار پہ وار کرتی ہے جس سے ناغ راجہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور مزید ناغ منی کی رکشہ نہیں کر پاتے جس سے ناغ منی ناغ راجہ کے شریر سے نکل کے زمین پہ گر جاتی ہے جب گاؤں والوں کو پتا چلتا ہے تو وہ سادو بابا کے پاس جاتے ہیں اور ساری بات بتاتے ہیں سادو بابا گیان کرتے ہیں اور اپنے ایک شیشو دانو کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں وہ دانو وہاں پہنچتے ہی شیطانی ناغن پر حملہ کر دیتا ہے ناغن بھی اس پر حملہ کر دیتی ہے اور ان دونوں کے بیچ بھیان کر لڑائی ہوتی ہے دانو کی شکتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ بڑی آسانی سے شیطانی ناغن کو مار دیتا ہے یوں ناغ منی واپس اچھا داری ناغ کے پاس چلی جاتی ہے اور گاؤں والے اچھا داری ناغ کی مذہر کر کے اپنا کرس چکا دیتے ہیں